جملہ شرطیہ جزا ہے شرط اس کے لئے قید ہوا کرتی ہے لہٰذا اگر شرط جملہ خبریہ ہے تو یہ کیا کہلائے گا جملہ شرطیہ خبریہ اور اگر شرط جملہ انشائیہ ہے تو یہ کیا کہلائے گا جملہ شرطیہ انشائیہ کہلائے گا تو جو جزا ہے اس پر تو خبر حکم لگا سکتے ہیں خبر یا انشاء ہونے کا شرط کے اوپر خبر یا انشاء ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں بات ہی نہیں پوری اور پھر بدلایا تھا آپ کو کہ جزا پر فا داخل کرتے ہیں یہ فا ربط کا کام دیتی ہے بھئی دو جملوں کے درمیان اور کہاں لے کر آئیں گے غور کرنے آپ خود اگر شرط کی وجہ سے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو ربط آ چکا فا کی ضرورت نہیں اور اگر معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اب ربط چاہیے تو کس کے ذریعے لائیں گے فا کے ذریعے تو لہٰذا اگر جزا جملہ ماضی ہو فیل ماضی ہو تو اس صورت کے اندر فا نہیں لائیں گے اور اگر جزا ایسی ماضی ہو جس پر قادر داخل ہوا ہے تو پھر فاکہ لانا واجب اور اسی طرح جملہ اسمیہ ہو یا جملہ انشائیہ ہو تو بھی فاکہ لانا واجب ہے بھئی اور یاد رکھو کبھی کبھا مبتدہ بھی متضمن ہوتا ہے مانے شرط کو تو اس صورت میں اس کی جزا پر بھی اس کی خبر پر بھی فا داخل کی جاتی ہے کبھی کبھی مبتدہ کیا ہوتا ہے متضمن ہوتا ہے مانے شرط کو تو اس کی خبر پر بھی فا داخل کی جاتی ہے اور یہ دو ہیں بھئی دو جو صاحب کافیہ بیان کرتے ہیں بھئی ایک تو وہ اس میں موصول جس کی جس کا صلاح جملہ فعلیہ ہو یا ذرف مستقر ہوئے وہ اس میں موصول جس کا صلاح کیا ہو ایسا مبتدہ ایسا اس میں موصول ہو جس کی جس کا صلاح جملہ فعلیہ ہو یا ذرف مستقر ہو مثلا میں کہتا ہوں اللَّذِي يَأْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُنَ تو اللَّذِي دیکھو مبتدہ ایسا اس میں موصول ہے جس کا صلاح کیا رہا ہے یا اتینی فعل آ رہا ہے تو ایسا مبتدہ مبتدہ اگر ایسا اس میں موصول ہو جس کا صلاح فعل آ رہا ہو تو وہ متضمن ہوگا معنی شرط کو لہٰذا اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے جائز ہے تو دیکھئے میں نے کہا اللَّذِي يَأْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُنَ ترکیب یوں ہوگی اللَّذِي مَرْفُو مَحَلًا اس میں موصول جو متضمن ہے کس کو معنی شرط کو یعطی فعل اس کے اندر وَزَمِير مَرْفُو مَحَلًا فاعل جو کس کو راج ہے اس میں موصول کو یعائد ہو گیا نون وقایا یا زمیر مَنْسُو مَحَلًا مَفْوُول بِهِ فیل اپنے فاعل اور مفعول بِهِ سے مل کر جملہ فیڑیہ ہو کر صلح موصول صلح مل کر مُسْتَدَا موصول صلح مل کر آگے فاہ جزائیہ اور کیا ہے فَلَهُ دِرْحَمُ تو لَهُو ہو جائے گی خبرِ اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راج ہے خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے مُبْتَدَا سے اور وہ مواخر ہے تو ہوا زمیر راج ہے دِرْحَمُ کو وہ جو مُبْتَدَا مواخر ہے تو یہ خبر مقدم ہوئی دِرْحَمُ مُبْتَدَا مواخر ہوا تو مُبْتَدَا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا ہوا خبر ہوئی اس مُبْتَدَا اول کے لئے تو مُبْتَدَا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح ایسا نکرہ ہو جس کی صفات کیا رہی ہو فیل ہو یا ذرف مستقر ہو تو اس کی خبر پر بھی فا کا داخل کرنا جائز مثلا میں کہتا ہوں قُلُّ رَجُلٍ يَعْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُ تو یہاں دیکھو یا تینی فیل کیا رہی ہے نکرہ کی صفت ہے یہ نکرہ ایسا مُبْتَدَا ہے جس کی صفت جملہ فیلیہ یا ذرف مستقر ہے تو اس کی خبر پر کیا داخل کرنا جائز فا کا داخل کرنا جائز بھئی اچھا بھئی یہ کچھ جملے ہیں جی ان کی ترکیب بھئی بس جملے لکھتی جیے ترکیب میں کروا دیتا ہوں وہ کافی ہو گیا بھئی جملے لکھتے جائیے پھر اس پر نظر رکھئے گا میں ترکیب کرتا جاؤں گا بھئی مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ فَهُوَ مِنْهُمْ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ فَهُوَ مِنْهُمْ جی تو اس کو آپ اس میں وہ ترکیب بھی کر سکتے ہیں ابھی جو میں نے بتلائی مَن کو کیا بنا لیں اگر اس میں موصول تو یہ ایسا اس میں موصول ہے جس کا صلح کیا آ رہا ہے جی مُبْتَدَا ایسا اس میں موصول ہے جس کا صلح فیل آ رہا ہے تو اس صورت نے اس کی خبر پر فاقہ داخل کرنا جائز تو دیہا دے خود داخل کی گئی تو مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ یہ مَن موصول اور تشبَّهَ بِقَوْمِنْ اس کا صلح موصول صلح مل کر مُبْتَدَا اور ہوا مِنْهُمْ مُبْتَدَا خبر مل کر اس کی خبر تو مُبْتَد مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ یہ مُبْتَدَا اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اس میں آ خبر یہ ایک یہ ترقیب ہے بھئی دوسری بھئی کہ مَن کو شرطیہ بنالو کیا بنالو جی عام ترقیب جو کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں مَن شرطیہ بھئی مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَا یہ ہے مُبْتَدَا بھئی اور آگے تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ فَهُوَ مِنْهُمْ یہ ساری اس کی خبر بنے گی بھئی مَن شرطیہ کیا بنایا میں نے مُبْتَدَا اور تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ فَهُوَ مِنْهُمْ یہ شرط جزا مل کر یہ کیا بنے گی اس کے لئے خبر بنیں گے تو اب دیکھئے سنیے ترقیب بھئی من شرطیہ وَي مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَا تَشَبَّهَ فِیل ہوا ضمیر اس کے اندر مَرْفُو مَحَلًا فَاعِل جو کس کو راجے مُبْتَدَا کی طرف راجے بَاجَارًا قَوْمِنْ مَجْرُور لَفْزْغَن جار مجْرُور مل کر متعلق ہوئے کس سے تَشَبَّهَ سَي فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط جملہ فعلیہ ہو کر شرط فَاجَزَائِيَا ہوا مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَا مِنْ هُم مِنْ جَارَا هُمْ ضمیر مجْرُور مَحَلًا جار مجْرور کس سے متعلق ہوں گے ہوا کیلئے کیا چاہیے خبر چاہیے فَاجَوَا مِنْ هُمْ ہے اس کی خبر اور خبر کے مقام میں کیا رہا ہے جار مجْرور تو جار مجْرور کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے کوئی متعلق چاہیے یہاں تو کوئی بھی نہیں تو محضوف نکالیں گے فَاجَوَا ثَابِتُمْ مِنْ هُمْ تو مِنْ هُمْ مُتَعْلِقُوا ثَابِتُمْ کے ساتھ ثَابِتُمْ کے اندر ہوا زمیر جو کس کو راجے بھئی مُبْتَدَا کیونکہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے ہوا زمیر راجے مُبْتَدَا ہوا کو بھئی اور تو ثَابِتُمْ سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شوے جملہ ہو کر یہ خبر مُبْتَدَا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے من مُبْتَدَا کے لئے مُبْتَدَا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ سورت سمجھ میں آئے ہوئے یہی ترکیب ہوگی من توابع للہ رفعہ اللہ من توابع للہ رفعہ اللہ تو من توابع للہ رفعہ اللہ من شرطیہ بنالیں مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَا توازعہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل اور للہ متعلق ہوا کس سے توازعہ سے فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط رفعہ فیل خبر کس کے لئے خبر کس کے لئے من کے لئے مُبْتَلَحَ وَمَرْكَ جُمْلَهِ اِسْمِيَ خَبَرِ وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُهُ وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا فَقَدْ خَانُوا فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُهُ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُهُ ان کیا ہوا حرف شر یوریدو فیل وہ ضمیر مرفو محلن اس کے اندر فاعل خیانت منصوب لفظا مضاف کاف ضمیر مجرور محلن مضاف 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 مل کر یا مفعول بھی ہوا یوریدو فیل کے لئے فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط فاجزائیہ قد حرف تحقیق خانو فیل بھی فیل بفاعل وہ ضمیر اس کے اندر مرفو محلن فاعل لفظ اللہ منصوب لفظا مفعول بھی من قبل من جارہ قبل مجرور محلن مجرور کیونکہ اس کا مضافل یہاں کیا ہے محضوف تو یہ مبنی آزم ہوا جار مجرور مل کر مطالق ہوئے خانو فیل کے ساتھ فیل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہوا من بنا مسجدن للہ من بنا مسجدن للہ بنا بنا یا کے ساتھ لکھیں آگے من بنا مسجدن للہ بنا بنا اللہ لہ بنا اللہ لہ لکھ لیا بھئی من بنا مسجدن للہ بنا ایرہ کے لفظ اللہ رہے لہو بیتن فی الجنتی لہو بیتن فی الجنتی جی تو وہی ترکیب من کو کیا بنا لیں شرطیہ مبتدہ بنا لیں اور بنا مسجدن للہ یہ کیا بن گئی شرط بن اللہ لہ بیتن فی الجنتی یہ کیا بن گئی جوزا بھئی شرط جوزا مل کر یہ خبر ہوئی کس کی من مبتدہ کے لئے آگے بھئی من رآہ حلال الفطر من رآہ حلال الفطر وحدہ وحدہ من رآہ حلال الفطر وحدہ لم يفطر لم يفطر یہاں بھی دیکھئے وہی ترکیب بھئی یا آپ اس کو من کو کیا بنا لیں شرطیہ بنا لیں یا محصولہ بنا لیں جس کے اندر شرط والا مانا آ رہا ہے بھئی تو من کو مبتدہ بنائیں اور رآہ حلال الفطری رآہ کے اندر ہوا ضمیر کیا بنے گی فائل اور حلال الفطری مزاہ حزا فلے مل کر کیا بنے گی اس کے لئے مقعول بھی وحدہ یہ جو وحدہ آیا کرتا ہے عبارتوں میں بھئی یہ حال بنا کرتا ہے کیا بنتا ہے حال حال کسے کہتے ہیں جو فائل یا مقعول کی حالت کو بیان کرے تو یہاں کون فائل آیا تھا بھئی رآہ کے اندر ہوا ضمیر تھی وہ کیا تھی فائل تو یہ وحدہ ہو اس سے کیا بن جائے گا حال بنے گا بھئی تو ذلحال وہ ذلحال ذلحال اپنے حال سے مل کر رآہ کے لئے فائل فیل اپنے فائل اور مقعول بھی سے مل کر جملہ پیڑیا شرط بھئی لم یفطر یہ اس کی جازہ بھئی شرط جازہ مل کر بھئی یہ خبر ہوئی کس کے لئے من مبتدہ کے لئے آگے لکھئے بھئی انکم ظالمتم انفوسکم انکم ظالمتم انفوسکم بیتخاذ بیتخاذ چلیزی کیجئے چلیزی کیجئے انا حرف از فروخ مشاباب الفیل چلیزی کیجئے کم زمیر منصوب محلن انبا اسم شاباش جی ظالم کم فیل با فائل فائل کیا ہے اس کے اندر بھئی تم زمیر مرفوس محلن اس کا فائل اے راب بے انفوسکم ہاں انفوسا منصوب لفظا مضاف کم زمیر مجرور محلن مضاف لے مضاف اپنے مضاف لے مل کر محفول بھی ہی ہوا ظلم تم فیل کے لئے باجار اتخاذ مصدر مضاف اتخاذ اے راب بھی تو بتاؤ اتخاذ مجرور لفظان مضاف مضاف کم ضمیر مجرور محلن مضاف الے جو 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 الہی جل کا کیا کیا آپ نے بھئی جو کیا بنے گا الہی جل بھئی جو مفعول آئید بھی اس کا آسکتا ہے اور مفعول بھی تو اتخاذ بھئی ترجمے میں ذرا غور کرو تم نے بیشب تم نے ظلم کیا کس پر ظلم کیا انفس یہ مفعول بن رہا ہے بسبب بھئی بسبب پکڑ بنانے تمہارے کس کو بنانے بھئی باتخال اکم العجل الہا بھئی وہ آگے محضور ہوگا بھئی مفعول ثانی کہ تم نے بچھڑے کو کیا بنا لیا الہ بنا لیا سمجھ میں آیا بھئی الہ بنا آیا تو العجل کو بنایا الہ تو عجل مفعول اول اور الہ مفعول ثانی کس کے لیے اتخاذ مصدر کے لیے تو مصدر اپنے مذافلے اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ مجرور ہوا جار مجرور مل کر یہ مطالق ہوئے ظلمتوں فیل کے ساتھ فیل اپنے فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کا جملہ فیلیا ہو کر انہ کی خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کا جملہ اسمیا خبریا ہوا آئیت کیا ہے یہاں پر آئیت کیا ہے یہ دیکھئے یہ ظلم کم انفظ کم بیتخال کم العجل اس جملے پر ہم نے کس سے جوڑنا ہے انہ کے اسم یعنی مخاطب جمع مخاطب کی ضمیر سے آگے جملے کے اندر جمع مخاطب کی ضمیر آرہی ہے تو وہ ہی کیا ہے اسی اسم کا دوبارہ تقرار آرہا ہے اگلے جملے میں اچھا ایک اور فائدہ یاد رکھ رکھ اسم منصوب جانتے ہو یا نہیں جانتے لاہوری منصوب ہو اسے لاہوری کہیں آرہی یون جو کس کی طرح منصوب ہو آرہ کی طرف ہوئی تو یاد رکھو یہ جو اسم منصوب ہے اس کا کیا نام میں نے ذکر کیا منصوب منصوب کون سے صغہ ہے مفعول تو یہ بھی مفعول کے حکم میں مفعول اور مفعول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے اس میں مفعول کے لئے نائف فائل چاہیے مضروب ان کے اندر ہمیشہ کون سی ضمیر ہوتی ہے نائف فائل کی ضمیر تو یہاں جو اس میں منصوب ہوتا ہے اس کے اندر بھی نائف فائل کی ضمیر ہوتی ضابطہ یاد رہے گا جہاں بھی اس میں منصوب آجائے ہمیشہ اس کے لئے کیا چاہیے نائف فائل چاہیے اور وہ عموماً اسی کے اندر کیا ہوا کرتی ہے زمیر ہوا کرتی ہے یہ جگہ جگہ عبارتوں میں اس میں منصوب استعمال ہوتا ہے بھئی اہم ضابطہ یاد رکھنا مثلاً دیکھئے میں ایک ترکیب کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھو ترکیب یوں ہوگی یہ معرفہ نہیں ہے بھئی صرف لاہور ہوتا تو معرفہ تھا لاہور والا لاہور کی طرح منصوب وہ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یہ نکرہ ہے تو لاہوری مرفو لفظاً اس میں منصوب میم نون سین ہے سین تو یہ اس میں منصوب اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن نائف فائل جو کس کو راجے محسوس کو کیونکہ اس صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے نائف فائل جو راجے تو یہ اس میں منصوب اپنے نائف فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ کیا ہوا صفت موصوب صفت مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ترکیب سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح میں کہتا ہوں آئیہ حکایت عربیت کیا ترکیب ہوگی حادی مرکو محل مبتدہ حکایت مرکو محل مرکو لفظ موصوب عربیت مرکو لفظ جس میں منصوب بھئی اس کے اندر یہ ضمیر مرکو محل نائف فائل جو کس کو راج ایک آیت کو صفت موصوب سے جڑتے ہیں تو یہ اپنے نائف فائل سے مل کر گئی شبے جملہ ہو کر صفت موصوب صفت مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ حبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھئی یہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا ایک یہ بھی ضابطہ یاد رکھنا کس صفات بھئی مار مار رفع پر اس کی صفت مقدم ہو جائے تو پھر اس کو بدل مبدل مینہ بناتے ہیں دیکھئے میں کہتا ہوں جا آنی زید العالم یہ العالم کو کیا بناتے ہیں اب زید کے لئے لیکن یہ کبھی صفت کوئی اور صفت اس پر مقدم آجائے میں کہتا ہوں جا آنی شیخ زید کیا شیخ کیا ہوئی بھئی مقدم ہوا زید تو کیا بنائیں گے اس کو مبدل مین ہو اور زید کو اس سے کیا اچھا اسی طرح ابن کے لفظ کا ایک ضابطہ یاد رکھئے ابن ابن کا حمزہ وصلی ہے آپ جانتے ہیں درج عبارت میں یہ گر جاتا ہے ابن ہے اسم ہے اور اس نان اس نتان ہے اور ایک اور اسم بھی ہے تو یہ حمزہ کون سے ہیں بھئی حمزہ وصلی اور حمزہ وصلی درج عبارت سے ہمیشہ گر جاتا ہے لیکن تلقص سے گرتا کتابت سے نہیں گرتا لکھا جاتا ہے اس کو ابن کا حمزہ بھی وصلی ہے درمیان عبارت درجہ عبارت نہیں گر جائے گا لیکن کتابت نہیں گرے گا بلکہ لکھنا پڑے گا لیکن اگر یہ ابن کا لفظ دو عالمین متناسلین کے درمیان آ جائے دو کس کے درمیان آ جائے عالمین متناسلین کے درمیان آ جائے بھئی اور مذکر ہو یعنی باگ بیٹا ہیں دونوں بھئی ان کے درمیان ابن کا لفظ آیا تو پھر حمزہ صرف تلف سے نہیں گرتا بلکہ کتاب بھئی زید ابن بقر تو کیسے لکھیں گے حمزہ وصلی کو کیا کر دیں گے کتابتن بھی گرا دیں گے نہیں لکھیں گے اس لئے آپ کتابوں میں افسر دیکھیں گے وہاں حمزہ وصلی نہیں لکھا ہوتا کیونکہ عموماً کس کے درمیان آتا ہے دو عالمین متناسلین کے درمیان تو کیسے لکھیں گے ابن کا حمزہ نہیں لکھیں گے نیز پہلے عالم سے تنوین کو بھی گرا دیتے ہیں پہلے عالم سے کیا کرتے ہیں تنوین کو بھی گرا دیتے ہیں کیوں گراتے ہیں کسرت استعمال کی وجہ سے عربی میں اس طرح کے نام بہت کسرت سے استعمال ہوتے ہیں اور کسرت چاہتی ہے صفت کو تو تخفیفاً کیا کرتے ہیں پہلے عالم سے تنوین کو تو ذابطے کے مطابق یوں پڑنا چاہیے تھا زید ان کے نون ساکھن جو ہے اس کو کسرہ دیتے زیدو نیبنو بکرین کیا پڑھتے ہیں زیدو نیبنو بکرین لیکن کبھی آپ ایسے نہیں پڑھتے آپ کیا پڑھتے ہیں زیدو بنو بکرین دیکھا تنوین کو پلکل سرے سے گرا دیا تخفیفاً بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی جی تو ایبن کے لفظ کا جو ہے ہمزہ گر جاتا ہے دو عالمین متناسلین مذکرین کے درمیان جب یہ آ جائے اور لیکن اگر یہ فتر کے شروع میں آ رہا ہو ایبن کا لفظ پھر لکھیں گے پھر کیا کریں گے لکھیں گے کیونکہ بن کوئی لفظ نہیں ہے لفظ تو اصل کیا ہے ایبن ہے مثلا آپ نے لکھنا تھا زید زید ابنو بکرین زید لفظ لکھا ستر ختم ہو گئی اب ایبن بکر آپ اگلی ستر میں لکھیں گے تو جب ستر کے شروع میں آئے تو آپ اس حمزہ کو لکھنا پڑے گا بھئی یہ یاد رکھنا بھئی کتابت کا ذاقتہ بھئی عربی میں یہ حمزہ کے رسم الخط بڑا مشکل ہے بھئی بڑا مشکل ہے سمجھ میں آیا بھئی جگہ جگہ مختلف طریقوں سے آپ دیکھتے ہیں یہ کئی ایس کے لئے ضابطے بھئی مثلا آپ سؤال کرتے ہیں سوال سین کے بعد کیا لکھتے ہیں واؤ اور واؤ پر کیا لکھتے ہیں حمزہ تو ہے یہ حمزہ لیکن آپ نے کس کی صورت میں لکھا واؤ کی صورت میں لکھا سمجھ میں آیا واؤ کی صورت کبھی حمزہ واؤ کی صورت میں لکھتے ہیں کبھی علیف کی صورت میں مسعلا لفظ ہے مسعلا آج کل جدید کتابیں آپ عربی کی اٹھائیں مسعلا کو انہوں نے علیف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اوپر حمزہ ڈالی ہوتی ہے آپ تو کیسے لکھتے ہیں دندانہ ڈالتے تھے حمزہ کے لئے میم سین اور حمزہ کے لئے دندانہ لیکن آج کل کی کتابیں آپ اٹھائیں گے وہاں میم سین علیف ہوگا علیف کے اوپر حمزہ لکھا ہوگا تو کبھی دیکھو حمزہ کو علیف کی صورت میں لکھتے ہیں کبھی یا کی صورت میں لکھتے ہیں حمزہ کو مثلا کیا مثال ہوگی بھئی جی کیا مثال یہاں کی صورت میں تو عام ہے بھئی یہاں کی صورت میں تو عام ہے میں کہتا ہوں شیئن شیئن تو حمزہ کو دندانہ پہ لکھا ہے تو یہ تو کس کی صورت ہے دراصل دندانہ کے ساتھ تو کس کو لکھتے ہیں درمیان میں یا کو لکھتے ہیں ہاں آخر میں یا کی صورت میں بھئی آخر میں ہے وہ اور یا کی صورت میں ہو چلیے سب ذہن میں مثال نہیں ہے تو حمزہ کا رسم الفت بڑا مشکل عربی کے اندر بھئی اس میں اس کی اپنی حرکت کا بھی لحاظ ہوتا ہے حمزہ پر فتحہ ہو تو علف کی صورت میں لکھتے ہیں حمزہ پر کسرا ہو تو یا کی صورت میں لکھتے ہیں اور اس پر زمہ ہو تو کس کی صورت میں لکھتے ہیں وہ کی صورت میں اور اس سے ماں قبل اور ماں بعد کا بھی بعض جگہ لحاظ رکھا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا مسالہ مسالہ میں حمزہ پر کیا ہے فتحہ اور فتحہ کے مناسب گروہ شعرت کونسہ حرک شعرت کونسہ بھئی علف روح علف سے لکھتے ہیں لیکن سؤال انہیں حمزہ پر کیا ہے بھئی حمزہ پر فتحہ ہے لیکن یہاں اس کو علف سے نہیں لکھا کس سے لکھا وہ اسے کیوں کیونکہ ماں قبل میں زمہ ہے ماں قبل میں حمزہ پر فتحہ ہو اور ماں قبل میں زمہ ہو تو اس کو کس سے لکھتے ہیں علف سے بھئی سمجھ میں ہے تو حمزہ کے رسم الخط عربی میں بڑا مشکل ہے بھئی عموماً افسر لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں ہاں تفصیل دیکھ رہی ہو تو المنجد عربی لغت جو ہے اس کے شروع میں بڑی امتی ذابطے دیئے ہیں وہیں پر آپ کو حمزہ کے رسم الخط کے قائدے بھی مل جائیں گے بھئی سمجھ میں ہے چلینی بسکر الحمدللہ ورکی لارم اللہ ہماری تمام دعای قبول فرمان 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 اے اللہ ہمارے والے 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 وال اے اللہ تو خادر اے اللہ اے اللہ منہ ایک عمال کی توفیت نصیب فرما اے اللہ مارکمہ و حاجات پوری فرما اے اللہ اتنے حاضرین اے اللہ صد کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ صد کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ صد کو اپنے راتے میں قبل فرما اے اللہ عارق و مقبولیت نصیب فرما اللہ کی نصیق بھی مقبول ہو آقی بندوں کی نصیق بھی مقبول ہو اللہ ہمارے سے تمام حاجتیں پوری فرمان اللہ مجاہدین کی خصوصی مدد و نصف فرمان اللہ صلیق ممت و قرود و نصیق فرمان اللہ دشمنان اسلام کو ان کا روح و تاری فرمان اللہ دشمنان اسلام کو زلید و رسوہ فرمان اللہ جو شخص اسلام کو انکسان پہنچانے کے در پہ ہے اللہ یا مسلمانوں کو انکسان پہنچانے کے در پہ ہے اللہ سب کو زلید و رسوہ فرمان اللہ سب کو خلاق و دربار فرمان جہاں میں حفظہ کے مدد و فیدی کے خصوصی دعا کریں اللہ اس مسئلے کو خیر و خوبی سے اللہ ان سب کی حفاظت فرمان اللہ آپسان تریتے سے معاملے کو خلق فرمان اللہ اشار و فرسمیل تقلیب سے حفاظت فرمان اللہ حکومت اور ان کا روح و تاری فرمان اللہ حکومت کے ہر قسم کے شرد سے اللہ کی حفاظت فرمان اللہ حکومت کے ہاتھ کو ان سے بند فرمان دے اللہ ان سب کی حفاظت فرمان اے اللہ جتنے وہاں پر ہیں اللہ سب کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ہمارے تمام دعائیں فضول فرماؤ اے اللہ جتنا پوڑھا پڑھایا سب کو فضول فرماؤ اے اللہ ہمارے جو اشتاد ازام سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرماؤ اے اللہ سب کی طرح جات پرن فرماؤ اے اللہ ہم کی جو اشتاد عیال باضی ہیں بچے واقع ہم سب کو خوشیہ نصیب فرماؤ سب کو وصیح حلا بذک نصیب فرماؤ اور اے اللہ جب ہمارے اشتاد دنے ان کو بھی خوشیہ نصیب فرماؤ اے اللہ ان کی بھی تطالیق اور پریشانی اور خدور فرماؤ اے اللہ ان کو بھی وصیح حلا بذک نصیب فرماؤ اے اللہ ہمارے تمام دعائیں فضول فرماؤ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب پر علم کے دروازے کھوڑ دے اے اللہ ہاری خطاہ من عالم بنا اے اللہ ہارے علم کی ایک روشن شامہ بنا جس سے آگے دات کو شمع روشن ہو اے اللہ ہارے کے فیض جامت تک جاری اور ساری فرماؤ اے اللہ سب کو خوب افلاف نصیب فرماؤ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ تمام جسمانی اور روحانی امراض سے ہمیں شفا نصیب فرماؤ اے اللہ تمام جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرماؤ اے اللہ ہارے جو عزیز اور قارق سوٹ ہو چکے سب کی مغفرت فرماؤ اے اللہ سب کی درجات بلند فرماؤ اے اللہ سب کی درجات بلند فرماؤ اے اللہ جو حاضرین میں سے جو بیمار یا فرمین کے کوئی بیمار ہے اللہ سب کو شفا نصیب فرماؤ اور بھی بہت سے لوگوں نے دعاوں کو کہا ہے بہت پریشانی مصطلع میں اے اللہ سب آپ کو سب کو جانتے عالم و غیب ہیں اے اللہ سب کی حاجات پوری فرماؤ اے اللہ سب کی مشکلات حل فرماؤ اے اللہ اس رحیم دین کی برکت سے اے اللہ ان طلبہ کی برکت سے اے اللہ سب کی حاجات پوری فرماؤ اے اللہ سب کی مشکلات حل فرماؤ اے اللہ انہیں کامان کی حمد اور صوت نصیب فرماؤ اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا اے اللہ بدعات کو تاہیوں کو مٹانے والا بنا اے اللہ اس کے لئے جلد اور خوافتہ نصیب فرماؤ اے اللہ کی لئے صحیح سمجھ پہم اور حکمت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام کو آئے قبول فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما